اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیہ آپ دیکھ رہے ہیں جنون کوکنگویت سادیہ گرمیوں میں جو کچھے عام ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ان میں اتنی طاقت رکھی ہے ان کی تاثیر اتنی تھنڈی ہوتی ہے کہ یہ اندر ہمارے اندر پیدا ہونے والی گرمی کو میدے جگر کو سب تھنڈا کر دیتے ہیں گرمی کو ختم کر دیتے ہیں اور بے انتہاس ذائقے کے ساتھ ساتھ بے شمار فوائد بھی ہیں اس کے تو جب ہم گرمی میں لوں میں پھرتے ہیں اور یہ شربت ہم پیتے ہیں اس کو شربت کہیں یا پنہ پنہ بھی اسی طرح سے ہی بنتا ہے یہ آسان طریقہ ہے آپ اس طرح سے بنائیں اور فوری طور پر بنائیں بچوں بڑوں کو پیش کریں جو کہ دھوپ سے باہر سے آتے ہیں تو یہ ان کی سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے تو آئیں میرے طریقے سے آسان طریقے سے انسٹنٹ بنا بنائیں یا انسٹنٹ آم کا شربت بنائیں اور بچوں کو بڑوں کو سب کو پلائیں اور میدے جگر کو تھنڈک پہنچائیں تو ہاں ہم اپنی پیاری سی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آدھا کلو آم ہے اس طرح سے میں اس کا یہ تمام چھلکہ اتار دوں گی یہ دیکھیں میں نے جس طرح ان کا اتار ہے میں تمام کیاریوں کے چھلکے اتار کے تو اس کو رفلی کٹ کروں گی اس طرح سے ہم اس کو اس طرح سے اس کا تمام جو ہے پلپ جو ہے اس کی گھٹلی پہ سے ہم اتار لیں گے یہ دیکھیں اس کو اگر ہم یوں کٹ کریں گے تو یہ کچھی کہہ رہی ہیں یہ دیکھیں اس کی گھٹلی جو ہے یہ اس طرح سے ہم نکال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں یہ تمام جو ہے پلپ اس کا الگ کر کے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دیکھیں میں نے ان کو اچھی طرح سے دھو کے اس کو کٹ کر لیا ہے اب اس کو میں پین میں ایٹ کروں گی یہ ہاف کے جی کہہ رہی ہے تو اس کے حساب سے میں اس میں تقریباً یہ میں نے فائیف ٹو فور ٹیبل سپون اس میں میں چینی ایٹ کی کیونکہ میں اس سے صرف فور سرونگز بناوں گی زیادہ نہیں کیونکہ یہ انسٹنٹ ڈرنک ہے ہم اس لئے اس میں بہت زیادہ شگر ایٹ نہیں کریں گے تو یہ دیکھیں اس میں میں تقریباً یہ ایک کپ پانی ایٹ کروں گی اور بس اب ہم نے اسی پانی میں اس کو جو ہے کیری کو گلا لینا ہے یہ جھٹ پٹ گل جاتی ہے تقریباً اس کو چار سے پانچ منٹ لگیں گے پانی کے بھائی لانے کے بعد تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کا کیا کرنا ہے اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں ویورز چینی کے ساتھ یہ بہت اچھے طریقے سے گل گئی ہے اب میں فلیم آف کروں گی یہ دیکھیں آپ یہ کتنے آرام سے میش ہو رہا ہے لیکن اس کو میں آپ ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی اور اس کے بعد جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ انسٹنٹ یوز کیسے بنتا ہے زبردست چاہے آپ اس کو پنا کہیں یا کچھ بھی کہیں بہت ہی لذیذ مزیدار کسی گیسٹ کے آگیا آپ رکھیں گے تو یقین مانیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا اللہ الرحیم تو دیکھیں یہ پلپ جہا ہے یہ بلک بلک ٹھنڈا ہو چکا اس کو میں اپنے بلینڈر جار میں ٹھنڈا ہوں گی اس میں تھوڑی سی یہ دیکھیں یہ ہاف ٹی سپون اس میں بلیک پیپر ایٹ کروں گی میں اور ہاف ٹی سپون اس میں کالا نمک اور ساتھ میں یہ تھوڑے سے پودینے کے پتے یہ ایٹ کروں گی اور اس میں میں پانی ڈالوں گی یہ دیکھیں اس میں میں نے پانی ایٹ کی ہے تو اب اس کے ساتھ میں آئیس کیوپ ڈال کے تو اس کا میں آپ کو جوس بنا کے دکھاتی یہ دیکھیں یہ صرف ایک ڈروپ میں نے گرین کلر کا لیا تاکہ یہ ہمارا جو شربت بن کے ریڈی ہو خوبصورت بھی لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں میں جوس بن کے ریڈی ہے میں نے گلاسوں میں آئیس کیوپ ڈال دیا ہیں اب ہم اس کو اس طرح سے سرف کریں گے یہ دیکھیں یہ زبردست سا ریفریشنگ ڈرنک جو کہ طاقت کا خزانہ ہے کچھی کہری کا شربت آپ اس کو بنائیں یقینا یہ آپ کو بہت پسند آئے گا گرمیوں میں اس شربت کی ہم سب کو بے حد ضرورت ہے کیونکہ دن بر گرمی لوگ کی وجہ سے ہمیں ٹھنڈک کی بے انتہا ضرورت ہے جو کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں یہ تحفہ ملے ہیں تو آپ بھی بنائیں اور میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کیجئے میلے دیں کی تھی نیکس رسیپی میں او کے اللہ حافظ